بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سامید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ باگ آپ لوگو خوش رکھیں رات کے بجے ہیں جی تین ہم لوگ اوپر سوتے ہیں تو میری آنکھ کھلی ہے کیونکہ میری بیٹی تحجد کیلئے اٹھتی ہے پھر میں بھی ساتھ اٹھ جاتی ہوں آج میں آپ لوگوں کو اپنی مورننگ روٹین دکھاؤں گی ہماری مورننگ روٹین کیا ہے تو مورننگ روٹین یہی ہے پھر آتھ کو ہم لوگ جہاں پہ چار پیئے بچھا لیتے ہیں کیونکہ نیچے حبس بہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ حبس ہوتی ہے آج کل پنکھے کی ہوا ہے اوپر بھی اوپر اوپر پنکھے کی ہوا لگتی ہے چار چار پی ایم پہ جہاز آگیا بیٹر اوٹ جنماز کا ٹائم نکر ہے صبح صبح جہاز یہ دیکھیں دیر ہے لائٹ جہا رہی جہاز کی ماشاءاللہ خیر سے جائے نیچے چلتی ہوں آگیا مویزنیت وضو کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ نماز پڑھ لی کھرانے پاک پڑھ رہا ہے ٹائم ہو گیا اب جی پونے پانچ کا جلدی جلدی ہم نماز کران پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں پھر ہم تھوڑی در لیٹ جاتے ہیں آج ہے مویز کا کولیج مویز نے جانا ہے اس لیے میں تو نہیں لیٹ ہوں گی باقی لیٹ گئے ہیں جا کے میں یہ کروں گی پھر میں نہ ماشین لگا لوں گی میرے کپڑے کافی دھونے والے پڑے میں ہیں تو میں موٹر چلا کے مویز سے کہتی ہوں گی راج میں بھائی کھڑی بھائی کر دے اور میں ماشین لگا لوں مویز نے جانا ہے سات بجے کولیج اس تک جاتے تھا کہ میں نے کپڑے دھو لینے کپڑے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ابھی دھوڑے پہ گیا ٹائم ہا میرے بیٹے کے جانے کا میرے نصبیت کے جانے کا ان کے لیے جلد جلدی ناشترنا مویز نے جانا ہے کولیج اس بحشیре سے کپڑے کھڑے ہو پہ تو میں اس کے لیے کیا ٹائمہ ہو کڑے کھڑے کیا ٹائمہ تو ناوے چاہے پڑے فکڑے پڑے کھڑے کا بہت نہیں ہے تو بچے کو تو منایا جا سکتا ہے اٹھے کو تو منایا بھی نہیں جا سکتا اور پہلے گیرے کیا ٹائم ہو جائیں مجھے چاہے رکھ دیئے مویز نے بھی نہیں ہوگی ٹھیک نہیں تو اس کے بابا کے لئے یہ روٹیں میں آلیں ہیں جلدی جلدی دو روٹیں میں آلیں ہیں ناشتے میں میں نے آج صرف یہ دکھا رہی ہوں پہ ہماری گرمیوں میں مورنگ کی روٹیں کیونکہ لوگ صبح اٹھ کے سو جاتے ہیں ہم نہیں سو سکتے تو ساتھ میں نے آپ نہیں سو سکتے جانا نہیں ہو تو اس مارے بابا نے اور مویز میں یہ دیں ڈالا ہے یہ سالن تھوڑا تھوڑا ڈالا لینے تو لے لیں گے نہیں تو دیں ڈالا لیں گے مویز کیا لینے دیں لینے دیں کھانا ہے میں دیں توڑی لی پایا مویز لائے دیں چلتا ہے ہمارے گار اس کے بابا نے دین کے ساتھ ہی کھا لیا سالن با چکے ان لوگوں نے کر لیا اب جو کام رہتے ہیں وہ جلدی جلدی ختم کر لیتے ہیں برتن دولوں گی میں بس تھوڑے سی رہ گئے ہیں انشاءاللہ دولنے والے ہیں میں نے کہا تھنا ساتھ بجے تک دول جک بائیک یہ کھڑی ہے دو بائیک وہ کھڑی ہیں کہ جب میں نے کپڑے دھونے ہو دینا مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں سے پھر میں مویز کو کہتے ہیں اندر کر دوگر دن زیادہ ہو دوپیر کا ٹائم ہو تو پھر باہر گلی میں نکال دیتے ہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم تھا میں نے کھڑکیں اندروازیں باندھیں یہ دیکھیں تو مویز کی تھیاری ہونا شروع بھی مویز نے بھی نہا کے ناشتہ کر لیا بس یہی کپڑے رہ گئے ہیں یہ مویز کی پینٹے بغیرہ بس باقی دل گئے ہیں سوہ ساتھ ہو گئے ہیں ہمارے دل گئے ہیں بس یہی ہے تو دنڈ ڈسٹینگ گرہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں تو اب میں جلدی جلدی کیونکہ سوہ آٹھ آٹھ بجے تک ساڑھ آٹھ بجے پانی چلے جانے جلدی موٹر چلا کے فرش دولوں گی کے دل ہو ہوں پیpert شد رہ گئے ہیں آہیا ہمارا ناشا چاہی رہ سکا ہوا گا اگر روٹی کیں ہی viu کتہ روٹی کیں موسیقی 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 اچار لیا چائے شائے کچھ نہیں یہ ناشتہ دیکھ لے پسینہ کتنا آیا ناشتہ اپنا ہوتے وقت یہ گرمیوں کی روٹین دکھائی میں نے آج ماشاللہ ڈا سات چوز پراتھا بڑے مزے کا کرسپی سات اچار میں اچار کھانا پسند کرتی لسوڑے کا اور میرچ کا صرف بچے کھاتے ہیں آم کا اچار ان کے بابا کھاتے ہیں میرچ کا اچار اور میں کھاتے لسوڑے کا اور کبھی کبھی میرچ تو ناشتہ ہم جوائے کرتے ہیں پھر چھت پر چلتے ہیں میں دو اے ہیں سپینر سے کپڑے نکالتے ہوئے کھچاؤ پڑا ہے اور یہ بٹا میرا پھاٹ گیا یہ دیکھیں کپڑے سارے دلگیں اوپر پھولنے آگئی ہوں میں اچھا جس سارے کپڑے دلگیں اوپر آئی ہوں ڈالنے ابھی ڈاری تھی دوب بہت زیادہ لگ رہی ہے دیکھیں دوب نکل رہی ہے اتنی گرمی ہے حبہ سو رکھی ہے اور کپڑے ڈالنوں جلدی جلدی میں نے کہا ویڈیو کا کر لوں تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں آگے شیئر کر دیں آپ لوگوں کی بڑی میربانی ہوگی دعاوں میں یاد رکھنا اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیں اللہ حافظ